موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی شیرت بل انسائیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسئلونک عن الروح کل الروح من امر ربی وما اوطیتم من الحلم الا قلیلا وقال عز وجل کما ورد فی صوت الحجر ویسا قال ربک دل بلائکت انی خالق بشر من سلطان من حبی المسنون فیدع سویتوه و نفقت فیه من دوحی فقعو له سازدین ویسا قال ربک دل بلائکت انی خالق بشر من طین فیدع سویتوه و نفقت فیه من دوحی فقعو له سازدین سدق اللہ عزیم تبشت حجی صدی ویسنی امری وحلو لقدتا من اللسانی یفتره قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا واعزنا من شعور انفسنا اللہم اعرل الحق حقم ورزقنا اتباعو وعرل الباطل باطل ورزقنا اشتداما حامین یا رب العربین جب نوال مبارک کے سنزل جو گفتی ہیں ہوتی نہیں اس سال ان میں خاشق اور پر روح کی حقیقت کے بعدے میں میں نے پہلے کے مقابلے میں قدر زیادہ مزہت سے نکر کیا اس کے بعدے میں بنیادی باطیں میں عدد کرو گا پہلی بات کو یہ جانگیے جو بابارہ میں کہہ چکا ہوں انسان کا وجود مرکب ہے اور اس کے دو حصے ایک اس کا وجود حیوانی ہے ایک وجود روحانی ہے وجود احوانی جہسر اور جان دونوں پر مستقل ہے جسم اور اس میں جان وجود روحانی اپنی جگہ کی مستقل شخصیت ہے اب یہ بھی جان لیجے جو میں نے شیر بارہا آپ کو سنایا ہے اس حقیقت کو آج سے سیکھڑوں سال پہلے کس خوبصورتی سے شہر صادی نے بیان کیا آدمی زیادہ قرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان یہ آدم زاد جو ہے یہ عجیب مرکب وجود کا حامل ہے اس میں فرشتہ بھی معجود ہے اور حیوان بھی معجود ہے روح جو ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں فرشتے کی بہن ہے ان کا مادہ تخلیق ایٹی ہے نور ملائکہ بھی نور سے پیدا کیے جائے اور ارواح انسانیہ بھی اس اعتبار سے آدمی زیادہ قرفہ معجون است اور سرشتہ سرشتہ وز حیوان اور ایک اور شاہد نے کہا ہے مہت خوبصورت انداز میں روح کے بارے میں کہہ دے گیا اس کو کسی اور طرح بھی نہیں جائے جا سکتا ہے وہ اس کو ابھی جانا نہیں چاہتا جانہاں در جسم او در جانہاں اے نہاں اندر نہاں اندر نہاں جان ہمارے جسمیں چھپی ہوئی ہے کھا ہے دیکھیں کس میں بہت کے وقت نکلتے ہیں دیکھا اس پر ہمیں ڈسیکشن کیسی بڑھے گی کارلن میں فرسٹ ہوئی ہے تو ہمیں تو کہی جان جوا پہ نہیں چلا کہاں ہوتی یہ جان آج بھی آپ ایناٹومی کی کتابیں پڑھ جائیے موٹی موٹی فجرالو جی پڑھ جائیے جان کا بھی خدا نہیں کہا ہوتی ہے جان صرف ایک کیفیت کا نام ہے اور اس کا جسم سے الادہ کوئی تصوری نہیں کوئی حجود ہی نہیں سمجھ گئے نہیں باتے جان جسم کی ایک کیفیت کا نام ہے اور اس جسم کے علاوہ اس کوئی حجود ہے روح ایک بالکل انڈیپینڈنڈ شخصیت ہے اس کا اپنا مستقل وجود سے ہوئی ہے اس کا اپنا تشخص ہے اس کا بادہ تخیر اور ہے یہ جسر موٹی سے آیا ہے روح آسمان سے آئی ہے اللہ کے پاس سے آئی ہے جو میرے آسمان کا فکر ہے تو شاید کہہ رہا ہے کہ جان ہاں در جسو جان جو ہے ہماری جسم میں پنہا ہے چکی ہوئی ہے او در جان ہاں اس جان کے اندر ہے پور جانے وہ روح ہے اے نہاں اندر نہاں اندر نہاں اے وہ شہر جو چھپی جائے ہیں اندر چھپی ہوئی ہے اچھا اب دیکھئے ہمیں اس حیوالی وجود کو اللہ نے علم کی حصول کے کیا درائی دی ہے آنکھ سے دیکھو کان سے سنو چکھو سونگو ٹچ کرو ان کو کہتے ہیں پانچ ہوا سے خمسہ ان ہوا سے خمسہ سے جو بالی واتران ہوئی یہ یہاں پر ہمارے اس کھوپڑی کے اندر یہ کمپیٹر مٹھا ہوا اور بہت بڑا کمپیٹر ہے یہ تو اتنا سا ہے آتے ہیں تو آپ گمارے ہو کہ میں چھوٹے چھوٹے کمپیٹر آ رہے ہیں یہ کمپیٹر پروسس کرتا ہے کمپیٹر زیٹا کو یہ دیکھا تھا وہ سویے دیکھا تھا پھر میموری میں ڈال جاتے ہیں کبیٹر میں میموری ہوتی ہے پھر وقت آئے گا کہ دوبارہ سریفر کریں گے اس میموری کو نکالے بھی کوئی نئی بات بھی کی ہے پھر اسے ہاں تیلی کریں گے کیا فرق نگر آیا کوئی نیا نکالے گی یہ ہے جو انسانی علم حیوانی علم ہے یہ یہ سارے فرنشن چھوٹے ہم چھوٹے ہیوان کے اندر موجود ہیں ہاں کبیٹر کا فرق ہے انسان کے ہاں یہ فرنشن بہت بلند گئے ایولیوشنل ٹری کے ٹاپ پر تھڑا ہے وہ میں اسی اپیل سے ہیوانات کے حدر شہر ہیں لیکن اب درجہ بدرجہ ہی ہوئے میں نے تو خود کیا تھا ایک تدربہ ایک میں نے دیکھا کہ ایک کیڑا چرے رہا ہے وہ کیڑا جس کے اوپر بہت بال سے ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے ایک اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ سے کہیں خال سمس کرے گا تو وہ خارج ہو جائے گی سبھی ایدر جیتوں گے وہ جاراتا ہے میں نے اس کے آگے ایک چن کا رکھ دیا وہ رکا پھر اس نے بھی ڈائریکشن مورڈ لی کہ کیا مطلب احساس بھی ہوا اور ایک فیصلہ بھی کیا کہ آگے جو ہے رکاوٹ ہے I have to turn my direction میں نے پھر رکھا پھر رکھا پھر مڑ گیا چوتی پر تبا رکھا کیوں اس کے اوپر سے دے گا اس نتیب پر پہنچ گیا کہ یہ تو قاوم میرے پیشہ نہیں جھوٹ رہی now I have to overcome it وہ چھوٹا سکیدہ یہی تو ہے نا ہمارا ساکر ہے اسی کو آپ ایک لاکھ سے ضرب دے گی بس اللہ اللہ خیل سب ہم نے آنکھ کی بدد کے لیے دوربین ہی جائے کر دی ہم نے آنکھ کی بدد کے لیے خردبین ہی جائے کر دی آسل جائے تو آنکھ ہی ہے یہ تو ایڈید دوربین ہے یا دوربین کو بھی آپ آنکھ ہوئی تو دیکھیں گے دوربین کے اندر آنکھ ہوئی تو دیکھیں گے آپ خردبین کے اندر مائٹروسل کے اندر لیکن اسی طرح جان دیجئے روح کی اپنی آنکھیں independent of these eyes روح کی اپنے کار ہے independent of these ears روح کی اپنی اکل ہے independent of this اکل یہ ہیوانی اکل ہے اس کو پڑی گرکھی ہوئی ہے لیکن روح کی یہ تینوں چیزیں ان کا تعلق قلب قلب بسکر ہے روح کا روح رہتی وہاں ہے اب قرآن مجید میں سورہ حج کی ایک آیت ہے جو بہت اہم ہے بہت اہم بہت اہم افنا نسیرو فی لب کیا یہ لو زمین میں سہتے کرتے چلتے پھرتے نہیں ہیں فتکون اللہم قلوب یاکلون بہا پھر ہوتے ان کے دل جن سے وہ تعلق کھل کرتے دل سے اکل دل کے اندر اکل ہے قلوب یاکلون بہا او آزان یسمعون بہا یا کان جن سے وہ سنتے فَإِنَّهَا لَا تَعْمُلَ اَبْثَار اس لیے کہ اندھی یہ آنچیں نہیں ہوتی اندھا دل کی آنچ ہنگلی ہو جاتی اب وہ جہل کی یہ آنچ کی آنچیں نہیں تھی وہ تو جمال و جلال و مستقلی کا مشاہدہ نہیں کر سکتا اب وہ لہب پہ یہ آنچ نہیں دی وہ آنچ پہ اور آنچ اب اسی کو دیں کہ مضامین دو کب سے کب قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آتے ہیں یہ میرا ایک مبکہ ہمیشہ سے یہ سورہ آرہ کیا آئیت ہے ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دیئے ہیں جو جہنم ہی کا اندل ہے پیدا کیا انسانوں سے بھی اور ان کی کیسیت کیا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْتَهُونَ بِهَا ان کی با دل ہے لیکن تفقوہ نہیں کرتے غور نہیں کرتے سوچتے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْتَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آئِنُ لَا يَفْتَهُونَ بِهَا ان کی آنکھیں اے پر دیکھتے نہیں وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان ہے لیکن سنتے نہیں وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَفْتَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَفْتَهُونَ بِهَا لیکن یہ آنکھیں میری بھی ہیں تو گھرے کی بھی ہیں کھتے کی بھی ہیں گھوڑے کی بھی ہیں بلی کی بھی ہیں بعض سے ہمارے لوگ کی آنکھیں ہم سے بہت تیز ہیں بہت سے اہوار ہم میرے میں بھی دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ جو اقعب کے سنتے جو ہے پر ان لوگ پر اندر شکالیوں کی اپنی نگاہ چیز ہے وہ آپ بلندی زوری پر پڑی ہوئی سوئی کو بھی دیکھتے ہیں ان کی بھی آنکھیں ہمارے بھی ہیں ان کی بھی آنکھیں ہمارے بھی ہیں ان کی بھی عقل ہے ہمارے بھی عقل ہے لیکن انسان ہونے جناتے ہیں ہونے جو تیزی دیگے کی وہ روح ہوتی روح کے دھائے ہے روح کا قلب وہ سیاکو ہے روح کی آنکھ ہے روح کے کان اسی لئے کہا ہے اقبال میں دم تیس پیامس شنیدی نہ شنیدی دیکھو تم جب سانس دیتے ہو یہ کیا ہے یہ پیغام ہے تم سنتے ہو تو نہیں سنتے ہر سانس بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ وابستہ ہے زندگی یہ جب بند ہوا نمتیس پیامس شنیدی نہ شنیدی در خواہ کے تو یک جلوہ آمیخ نلیدی تیری بٹی ہی میں جلوہ بھی ہے نور بھی ہے دیکھتے نہیں ہو دیدن دیدر آموز سنیدن دیدر آموز اور دیکھنا سیکھو اس آنکھ سے دیکھنا تو کتنے کو بھی آتا ملے کو بھی آتا تو وہ بھی دیکھ لیتا ہے کار آ رہی ہے بچ جاتا دیدن دیدر آموز انسان کا دیکھو دیکھو اور وہ ہوگا روح کا دیکھو انسان کا سننا سنو اور وہ ہوگا روح کا سنو اچھا اب اگلی بار سمجھئے یہ جو دو وجود ہیں ان کی سورس is absolutely different بلکہ یہ سمجھے متزاد ہے بانی وجود اور وجود کے بانی جسم جمع جان ان کا بریکن کر دیکھو دو آلانا چیزیں نہیں ہیں وہ مٹی سے بنے اور یہ وہ نکتہ ہے جو سائنس اور مذہب میں متفقہ لئے ہیں سائنس بھی یہ کہتی ہے اور اللہ کی کتاب بھی یہ کہتی ہے روح اس کا اس خاطر سے کوئی طالب نہیں وہ عالمِ عمر سے آئی ہے بلندیوں سے آئی ہے وہ عمر رب ہے وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے زمین و آسمان کا فرق ہے اب اس کے دو تقاضے اس کے ذنبی طور پر سمجھ دیجئے ہمارے جسد حیوالی کو جو طاقت چاہیے کیوں وہ تھے اس کے لئے جو غزہ چاہیے کہاں سے آئی ہے جہاں سے جسد حیوالی آیا ہے جلد پا گئی چاہوال آگئے سمرین آگئی بکری کا گوشت کھایا تھا تو بکری نے کیا کھایا تھا بیری کے پتنے کھایا تھے اور گدھاس پاک کھایا تھا روح کو بھی ضرورت ہے انرجی کی اس کا تغذیہ اور تقریف کلام ربانی اس سے ہے یہ روح ربانی ہے اور اس کی زیادت کلام ربانی ہے نمبر تین ان دونوں کے رجحان ایک دوسرے سے بلکل متضاد ہے یہ صرف جہاں سے اسی کی طرف جھپنا چاہتا ہے زمینی مفادات زمینی لذتیں عالم شکری کی چیزیں انہیں میں مگن ہیں انہیں کنہیں مگن ہیں انہیں کی طرف میں زندگی ہے انہیں میں باز دوڑھیں روح کا رجحان اللہ کی طرف ہے مجھے ہم نے آیت پڑھی روزے اور رمضان کے ذکر میں محضہ سالکہ وقت بادی انی فینی قریب آپ پوچھتے رہیے کیا سے یہ سادو لوگ کیا کرتے تھے جاتے تھے کہیں کہ اس حال پر بڑا سادو سے ڈھکی ہوئی چوٹیوں میں یہ تپسیہ رکھائے کی نہیں کرتے تھے ہمارے ہمیں اللہ نے اس کی سیادت بڑی بڑی ریاضت ہے کی بہت بڑی بڑی ریاضت ہے کس کی طلاش کرتے تھے اللہ کا قرب طلاش کرتے تھے یہ اصل میں یہ دوہ جو ہے یہ اللہ کا قرب چاہتی ہے اور عربی زبران ایک مقولہ ہے بڑا پیارا کلو شئی جرجع الاسلی ہر شئی اپنی اثریں تکر لوٹتی ہے جسم یہاں غیاء تو یہی جائے گا مِنْحَا قَلَقْنَاكُمْ بَفِيْهَا نُعِدَكُمْ وَمِنْحَا بَفْدِكُمْ تَعْرَةَ مُقْعَا روح اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ حِرَاجِرُ روح زمین میں دفع نہیں ہوتی نہیں یہ زمین کی شہر اور زمین میں جائے گی اب دیکھتے میں نے ایک آیت کو آپ کو سنائی اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں کچھ نہیں کنے روحو بھی نمر ربی وَمَا عُوتِيْتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اے نبی اسے کہیں جیتے دور میرے رب کا احر لیکن تمہیں علم میں سے سوائے تھوڑے حصے کی کچھ نہیں ملا تمہارے لئے خاص طور پر ان بحثوں میں انہیں نہ صحیح نہیں گئے بات سمجھ لیجئے یہ عبدی قائدہ نہیں ہے قرآن مجید کا اولین مخاطب جو طبقہ کا جو قوم تھی وہ فلسفی نہیں تھی وہ پڑھی لکھی نہیں تھی وہ جو امی انپڑھ کوئی کتاب نہیں کیونکہ پاس ان کو اس طرح کی جمیلوں میں پراملے ڈالے ہی نہیں ان گہرائیوں کی طرف اب جیسے کہ ایک آیت ہے سورہ حدیث کی امام غازی کھڑا ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ سخت دشت صدا ہے دشت صدا ہے جو ہے کلوار کی دھار پر ہے یہ آیت وہ ہے ہاں ہمارے مفسروں گل جاتے ہیں اور عوام کم سمجھے گا اس کو تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ روح ہے لیکن اس کی تفسیر قرآن میں نہیں بتائی البتہ وہ اشارات ہیں سوچنے والوں کے لیے سب سے پہلا اشارہ کیا ہے اس روح انسانی کو اللہ نے اپنی ذات سے محصول کیا اس سے بڑی بات کیا ہوئی ہے دو آیتیں میں نے آپ کو سمائی ہے سورہ حدیث چود میں پارے اور سورہ ساب چیز میں پارے اور یاد رکھو جبکہ کہا تھا کہ رب نے صبح اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے میں سنہ ہوئے گارے سے جو خوش ہو کر کھنکھنا رہا ہے ایک بشر بنانے والا اب اجید نو نوٹ کیلئے قرآن میں چھ سات الفاظ استعمال کی رہے قرآن میں تین تین مٹی اور پانی کو ملا دے گارہ بنا وہ بھی تین تھے تین لازم وہ تغاری جو اپنے گارے کی بنائی تھی وہ تھوڑی سی پوری ڈال دیجئے اس میں دھیس اٹھے گا کچھے گھر کے حدی پہ جاتے پہتے جاتے اس گارے سے وہ جب دیش اٹھتا ہے کبھی تو اپلسٹر کھائی گیا تھا برنو اپلسٹر پھڑ گائے گا آپ گارہ پھر ہی کر سکتا ہو پھر وہ پڑھا رہے کیا تھا برنو اپلسٹر کھائی گا برنو اپلسٹر کھائی گا پھر اگر سوڑ گیا تھا جنہاں گا لے گا کچھے گا من خراب من طویل من تین لازم من حبہ مسنون من سلطان من سلطان من حبہ مسنون اب یہاں دیکھیں یہاں بھی دو الفاظ آئے لیں شورہ حجر میں نے بکا دیا خالق بشرن من صلطان من حبہ مسنون شورہ ساتھ میں فرماتا ہے وَإِسْقَالَ رَبَّكَ الْمَلَائِقَسِ اِنِّ خَالَقُن بَشَرَن مِنْ تِین داکھا پھر دونوں جگہ کیا الفاظ ہے یہ ہے اسلش ہے فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ تَاجِبِينَ تو جب میں اسے تیار کر دوں اور پھر اپنی روح میں سے اس میں پھونگ دوں تو گل پڑھنا اس کے سامنے سجدہ یہ ہے اس روح انسانی کی نسمت اب یہاں علماء احتیاط کرتے ہیں کیا کہ جنے پہ یہ اللہ کی روح ہے اللہ کی روح میں سے اللہ کی شان کے یہ شایعان شان نہیں ہے تو اس میں سے کوئی چیز نکلے حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے کلام بھی تو اللہ کی سجاعت میں سے نکلتا کہاں سے نکلتا قرآن اللہ کا کلام ہے کہاں سے نکلتا خرجہ من عید ایک حدیث میں الفاظ آئے خرجہ من عید اللہ تعالیٰ کے حجم میں توفہ اس سے بہتر کوئی پیشنی کی آجاز سکتا جو خود اس کے اندر سے مرامت ہوا قرآن پر ہوں کھڑے ہوں خرجہ من عید کے ساتھ سناو اللہ جیسے اللہ کے رسول کے حصے سربائش کرتے ہوئے سناو قرآن عبداللہ عزبسعود کیسے میں نے کہاں حضور میں آپ کو سناو آپ پر تو قرآن لاسل دعا رہا ہے فرما ہے ہاں لیکن مجھے خدوسوں سے سنگا کچھ آئے بس لگے سنگا اللہ بھی سنے گا حدیث میں ہے تیامت کے لئے ہونا ہے تو یہ کہتے ہیں علماء کہ یہ اس روح کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے اللہ نے اس کو اپنے ذات کی طرف نسبت دیتی ہے یہ اللہ کی روح میں سے کوئی روح نہ سمجھو اللہ کی ذات کا تجزیہ نہیں بسلتا یہ اس میں سے کوئی چیز مکال آئے احتیاط کرا سنگر ہے کوئی مہتر ہوتا ہے اب دیکھ یہ کہ یہ جو بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے ہمارا جو موجود جدید جو دینی فکر ہے جو اپنی جگہ پر بعض اتماعات سے بہت نہیں تھی مثل یہ کہ جدید دینی فکر نے یہ واضح کیا کہ اسلام صرف مذہب نے یہ دین ہے اور بڑی بات بہتا شکریہ بات اسلام دین اس لئے سوٹا ہے جبکہ وہ غالب ہو محلوب ہو جائے کہ مذہب نہیں جاتا یہ بھی ٹھیک اور بندہ نومن کا فرض ہے کہ باطل کے نظام کو اٹھوڑ پھوڑ کر اللہ کا نظام قائد کریں جدو جہود پر جدو جہود نمہ فرض ہے وہ فکر دے گا یہ آپ کی استعمال نہیں اللہ آپ چاہے لکھو گا لیکن جدو جہود نہیں کرتے کہاں بھوڑی دیو اس جدو جہود کے لئے اقتضاب جماعت لازم جماعت کے لگتے ہیں کہاں ہوئی نہیں سکتے ہیں اب یہ دینی فٹ ہے اور بہت بہت دور میں لوگوں نے اس کو اجانت کیا ہے واضح کیا ہے اور وہ ایک بہت احسان ہے اس امت کے اوپر اور میں سے بات سب سے آتا میں خبر ہونے منت ہوں انہیں بہت استفادہ کیا لیکن ایک بات میں آج کہنی ہے آپ سے کہ سید سید ہو شبلی نومانی ہو مولانا فرائی ہو مولانا فرائی کے شاگر مولانا اشلاحی ہو اب الکلام ہو اب الکلام کے راستے پر چلنے والے مولانا مہدو جی ہو بڑے محسن ہے قوم کی درہا سرسید کو اس طریق سے نکال دیجئے ویسے قومی تو ماں کو بتا چکے وہ بھی محسن ہے قومی صفحہ یہ لوگ دینی صفحہ پر بھی محسن ہے لیکن دینی شکر جو ہے اگر کامل ہے تو وہ صرف کے ایک شکرہ ہے اور وہ اللہ میں اقبال باقی جو اس جنوائے آپ کو یہ مانتے ہی نہیں کہ روح بھی کوئی انہیدش ہے وہ سمجھے اللہ جان اور روح ایک ہی شہر ہے اتنی بڑی حقیقت سب بھی دعوی سے ہو جائے اس لیے کہ ذہنوں کے اوپر سائنٹیزم کا تسلت ہے جو ہمارے ہوا کا کمکہ اسے دیکھی نہ جا سکے ویریفائی نہ کی جا سکے ان کو کیسے ماننے اللہ کو تو مان دیا ایک کو تو ماننے پڑے کوئی ترتحان آرہ جنے کائدات بنائی ہے کیونکہ اس سے آگے فرشتے کو کیوں مانیں جننات کو آلے گا وجود کیوں مانیں یہ سائنٹیزم یہ مذہب مجھوڑا it's a religion in itself اور وہ اس کا غلبہ اتنا ہے کہ اچھے اچھے مفکرین جو ہے اس مغرب کے مادہ پرستانہ فکر کے تسلت سے شکنگیس پورے طور پر آزاد نہیں ہو پا اب میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو میں نے کہا ہے اگر نہ مانا جائے کہ روح جو ہے ایک انہیدہ جزاگانہ تشکر کی حامشہ ہے تو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتے فران کے ایک جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں یہ اہدِ الکس کب ہوا ہے کس نے کیا الکس کم ربکم قارو بلا جائے باتا ارواح نے کیا تھا جسر تو چھئی گئے اور سمان انسان رہ väl Bellہ کے جوئے ہوں نہیں سکتے تھے وہ تو نسل وادہ نسل انسان دنیا میں آئیں گے آدم کے پھر تین بیٹے اپنے دل دل میٹے ہو گے پھر ان کے میٹے ہو گے پھر ان کے میٹے ہو گے پھر ان کے میٹے ہو گے قیامت تک دے وہ اب ہراب ہاؤں انسان آجائیں گے لیکن وہ ایک بست جو بہ نہیں ہو سکتے ہاؤں ہوں گے ایک دی اور وہ قیامت تا厚 جنگہ وہاں پھر جماع ہوتا ہے میں سب دیکھ یا پھر وہ اس علسک میں اہدِ علسک کے وقت جماع سے اب یہی وہ چیز ہے جو میں نے رہی آئیت آپ کے سوائی اس سے سورہ راہ پر دیکھیں ہم نے جہنم کے لئے بہت سے لوگوں کو پیدا کر دیا جہنم کے لئے آخر ہمیں چاہیے تھے کچھ جہنم کے لئے بھی دنکار ہے وہاں سے انسانوں میں پیدا اسے ایک لئے ان کا حال کیا ہے وہ تو چوپائیوں کے معنی ان سے بھی رہے ہوئے رہی جو نے کیوں ہے اگر کیوں ہے پہلا تو ہم نے اسے رفت کیا تھا یہ دن ہے نیچے آگئے پڑھے رہے تار و ذلت کے اندر اوپھے اٹھے رہے لہذا یہ ہے بات یہ نسان کا سنگل یہ جنسان نمہ حیوان ہے اچھا نمبر دو چیزیں یہ حدیث میں ہے حضرت ابو حرارہ شیطر مجھے بھی موجود ہے حضور سے پوچھا گیا مطاب عجبت لگر نبوت بھی آرس اللہ اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کم دلی فرمایا وَالْآدَمُ بَعْنَ الْجَسَدِ وَرُوْحِ ابھی آدم کی دوح انہدہ تھی جس نے کہا تھا ابھی روح میں پھوکن گئی تھی تبھی نبی تھا یہ کون تھا نبی محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمترم یہ تو بہت عرصے بعد دس مارہ آزار کار بہت آئیں گے جنہی ہمیں ایک تو اس نے ولادت ہوگی آرلہ کے بطن سے اور عبداللہ کے سرچ سرچ سے یہ کون ہے وہ نور روح ہے نور محمدی اور اسی کو ایک اور حدیث میں نور محمدی کہا گیا ابت نسبتی سے ہمارے ہاں ایک طرح جو بریلگی وقت میں سرچے لولوں نے سارا جو ہے دیرہ ہی لگا رکھا اس پر اور ایک طرح دوسرے لوگ یہ وہ سہنکار رکھا کرتے لیکن دس آیا ہے نور قرآن کو بھی نور کہا گیا مہد جو ہے نور کو بھی نور کہا گیا نور محمدی نور محمدی یہ حدیث کہیں حضرت جابر ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کی کتاب مسلم عبدالعزاق اس نے مقروب ہے حضرت جابر نے پوچھا حضور اللہ نے سب سے پہلے کسے کو پیدا کیا عجیب عبداللہ نے فرمایا نور و نبی کا یا جابر نور و نبی کا یا جابر اے جابر تمہارے نبی کی نور اب اس پر بھی نبی چڑھا رکھتے ہیں حضور نے ان کا ورمان ابھی ہو یہ وہ کہتے ہیں دھکی سنور سے سب کاری دنیا میں نہیں وہ تو عرواہ تمام انسانوں کی علیہوہ اسے ہو بھی تھی لیکن حضرت کے اندر بھی شان تھی حضور کی یہ روحیز کی اپنی شان تھی ابراہیم کی روحیز کی اپنی شان تھی موسیٰ اور حضرت کی عرواہ کی اپنی شان تھی لیکن سب سے روحیز کی شان تھی اور سب سے پہلے مخروب اس عالم عمر میں حضرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحیز بھو بارک ہو تو اس میں کھو اسے ہرچ کی بات کہاں کا شرک آگیا ہے اس میں دیکھیں میں فرق کیا کرتا ہوں ایک ایک بات علمی طور پر جاننا ایک ایک شرک ہم فرشتوں کو مانتے ہیں کہ فرشتوں موجود ہیں چاروں طرف شہی حدیث ہے بجتمع قومن فی بیتن منبویوت اللہ یکنونہ کتاب اللہ ہے وَيْتَوْدَارَ سُونَهُ بَيْلَهُ اِلَّا نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے ضرور میں سے کسی گھر میں قرآن کو پڑھنے ہیں مزاکرہ کر دیں اِلَّا بَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَذِسْتَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَحَسَّدْهُمُ الْمَلَائِفَةَ لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سکھیمت ناغیز ہوتی ہے خشیت ان کو ڈھاپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو یہ دھینا باز لیتے ہیں وَذَكَرَ اللَّهُ فِي بَلْإِنْدَهُ اللہ ذکر کرتا ہوں گا دیکھو وریتو تم نے جایا کہ یہ بزاد میں جائے گا دیکھو میرے بندے میرے گھر میں بیٹھے ہیں میری کتاب پر فرشتے ہیں اچھا فرشتے تو میرے ساتھ دو موجود ہیں اس کو ماننے سے شرک نہیں آیا میں فرشتے سے کہوں یہ میرا کام کر دو یہ شرک ہو جا رہا ہے دعا اللہ کے سوا کسی سے اسی طرح شامل اللہ دیلوی تا کہنا یہ ہے کہ اولیاء اللہ اللہ کی بہت نیک بندے جو ہیں ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کے بعد ملائے کے اسفل کے تبتے میں شامل کر دیتے ہیں اس میں بتایا کہ مہن بائی ہیں یہ فرشتے اور روحیں جو ہیں مہن بائی ہیں ایک ہی بات میں تخلیق میں دونوں کا نور اولیاء اللہ کا انتقال جب ہو جاتا تو اللہ ان کی ارواح کو ملائے کے اسفل سب سے نیتے میں لے دیکھا بلائے نہ اوچھے نہیں ہے لیتے طرف آتے ہیں سب سے نیتے بلائے تھے وہ بھی اسزمین کا کاروبار کنٹرول کر رہے ہیں بلائے اسفل وہ میں شامل ہو جاتے ہیں جو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سیل سرویس میں نے دون ہو گئے اس بات کو کوئی مانے نہ مانے اس کو افتحار دیں دیکھیں اس کو شرک کیا ہے یہ زرگ desen ہاں ان کے سکار ہوگے تو شرک ہو جا جاؤ یا صحیح عبدالقائل صحیح یہ شرط ہے اس میں کوئی شکل لَا تَلُهُمْ عَلْمَاهِ اَحَدًا ہرگی بات پکارو اللہ کے ساتھ کسیوں کو پکار نہ اُسنے تم دعا کرو اللہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جوتی باننے کا تسمہ بھی اگر تمہیں چاہیے تو اللہ سے مہا ہے اللہ مجھے دے دے مجھے اس سے کیا برد ہے اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے انسانی شکل میں لے مجھے تسمہ کسی روح کو دے دے مجھے دے وہ بھی لے رہی ہیں مجھے اقرص دے دے مجھے پکار نہ ازال دعا جزا وہ اللہ میں ابھی ذکر کر چکا ہوں اس میں کہ قیامت کے دن جو ہے تمام انسان پھر کھڑے ہوں گے اللہ کے ساتھ یوم یقم روح وَلَا يَتَكَلْ شَبْد لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا بَنْ عَزِلَنَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ سَوَادَهُ یہ سب آگئے ہیں دوبارہ دنیا میں تو یہ آئے تھے سیکھیں اس کے ساتھ کوئی آج سے نوزار سال پہلے آئے تھا کوئی نوزار سال پہلے کوئی آٹھزار سال پہلے کوئی چلیے قریب اور ابھی کوئی بہت سے وہ آلے ہیں کوئی ابدن نباہ ہو جائیں گے سورہ شرح میں فرمایا کہ یہ نفسہ دیکھیں اللہ تعامل سفر سفر بنی ہوگی فلسطہ بھی سفر اور ارواح انسان میں بھی سفر سفر ارواح کے بارے تو حدیث وقت بھی ارواح جرود مجندہ دا ہے لسکروں کے معنی نہیں اللہ فرمایے گا لَقَدْ جَتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمُ وَنَ مَرَّا آگئینا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا پہلی تخلیق بھی آدمِ ارواح میں اب وہ بیٹوان سفر کی تھی باب آدم سے لے کر آخری آدمی تک جو دنیا میں آئے گا سفر کے رواح کے دوسری تخلیق ہوئی ہے مرحلہ بار ہر شخص کی ماں کے پیٹ میں جب وہ اس کو بیس دن کا جنین بن لیا امریو آفن کوئی تھی نیس سمیو سلو الملک فیل فہو فیر روح پھر فرشتہ بھی جائے جاتا ہے جو اس میں روح روح دیتا ہے اب یہ سر تخلیق سامی ہوگئی ہے آوے نا بھائی پاس کما خلقناکم امولا مروا یہ جہنم میں جہنمی فریاد کرے لیے ربنا امدتا نسنتین وا احییتا نسنتین فاعترفنا بزنوبنا فال الہ خروج من سبیل اللہ کوئی ہمیں دو برطبہ مارا دو برطبہ زندہ کیا اب ہم اپنے کوئی تحیو کا اطراف کر رہے ہیں تو یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں چار پانچ اضوار ہم پر آ چکے ایک دور ہم وڑھ ہو جائے ہمیں یہاں سے نکل کر محلت دے جائے اور یہ کون سے دو عماد ہے کون سے دو ہے یہاں پہلی تخلیق کے اول ہے عمادہ دیئے وہ وہ تو امدہ آئے اور وہاں کو کریئیشن ایکسٹریلو ویداؤں کسی چاہے کہ میں نے کیا گیا اس کے بعد انہیں صلاح دیا گیا یہ عہد لینے کے بعد وہ پہلی زندگی تھی پہلی موت ہاں نہیں اب وہ پڑے ہیں کون سٹوریس کے اندر جب میری میرا جنین تیار ہوا تھا رہب مادم میں میری روح لاکم لالتی کی یہ احیاء امول ہو گیا اب میں مروں گا وہی مات ایسانی ہو جائے گا پھر اٹھایا جائے گا اب وہ احیاء ایسانی ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوں گا شروع میں کیا تھا انہا اللہ پھر کیا ہوا انہا الہ رضی اب یہ آیت کیسے سمجھ میں آئے گی ہے اور یہ معلوم نہ ہو کہ روح اور شہر جانے لے اور یہ جس جان ہے اس کا مرکم بکل مطلع شہر اچھا قرآن میں پھر ہوئی بات کہ اہل بات کم سکر دو دفعہ دروائے گی سورہ بقرہ کے تیسے حکوم میں بھی یہ بات حدود ہے کیا فتک برون باللہ وَقُنْتُمْ أَمْوَاطَلْ فَاحْيَاكُمْ سُمَّا يُبِیتُكُمْ سُمَّا يُحْيِكُمْ سُمَّا إِلَيْتُرْجَعُونَ یہاں صرف تخلیق کا ذکر نہیں ہے اور پہلی زندگی کا ذکر نہیں ہے اس کے بعد بہت بہت بھی شکر نہیں ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے اب مردہ تھے معدوم نہیں تھے ہماری ارواح کیسے ہوئی ہوئی تھی کیسے تک برون باللہ اللہ کے انکار کیسے کرتے ہو جو کہ تم مردت ہے فَاحْيَاكُمْ یہ احیاء جو ہوا ہے پہلا یہ ماں کے بچل میں ہوا ہے سُمَّا يُمِیتُكُمْ پھر اُتْمِ مَارے گا یہ امارتہ احسانی ہو جائے گا سُمَّا يُوْحِكُمْ فِتْمِ زندہ کرے گا سُمَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فِتْمُ اُسْمَ دَوْجَعُونَ یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ دین کی تعلیمات کا یہ خفی پہلیو ہے یہ فلسفیانہ پہلیو گئے ان چیزوں کو آج فمجھنا اس کی ضروری ہو گیا ہے کہ بہت سے معاملات میں سائنس بہت آگے بکل گئی ہے اب آپ کو سائنس اور دین کے درمیان تعلیمات کے درمیان بڑھ اکلوز ریلیشنشپ کی ہوگا ہے اب اس کے علاوہ اہم بات قرآن یہ بھی کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْعِسَانَ فِي آخرِ تَقْمِیم اور پھر کہتا ہے سُمَّ رَضَ النَّاعُ اَسْخَلَ سَعْتِ لِيُمْ کیا مطلب ہے آخرِ تَقْمِیم پر ارواح میں لکھی رہی تھی تو تم ملائے تاگی ہم پر لگے آخرِ تَقْمِیم پھر اس بچ پیچاری روح کو جو اس عالمِ بالا کے نازو نام کی پڑی ہوئی پڑی اس کو لاکر ایک انسان کے بچے کے اس نے جسد کے لئے ڈال دیا گیا اور انسان کا بچہ کمزو تریش ہے جنیا کے یہ بالمونہ چاہیے ہیوانات کے بچوں کا کیا ہوتا بقریدیں ابھی بچہ دیا چند منٹ لگیں گے بچہ دے چند منٹ کھڑا ہے گیا وہ کھڑا چل رہا ہے بچھڑے کٹے اور جانیوں اندینوں سے لکھلا ہے کیوں گا وہ بھاگ رہا چل رہا ہے اندین میں سے بہت کھڑا ہے لکھلتا ہے یہ جو کمزو تری کمزو تری کمزو تری انسان کا بچہ ہے وہ روح لاتا اس میں ڈال دی گئی باندھی گئی اس کے ساتھ اس کا کام یہ ہے کہ اسے جو اس لسم میں رہا ہے اس دلیاں چندر اس کے ذریعے سے نیکیاں کمائے تاکہ اپنے مقام پر دوارہ پہنچ جائے کسی نے تمہیں پہار پر زنگرہ بھی آئے اب تمہیں چہلہ پڑے گا چڑھائی میں محنت لگیں گے تمہارا مقام تو بہت بلد تھا فرشتوں سے بلد تھا لیکن وہاں سے اب گراہ کھاں دیئے گئے ظاہر بات ہے فرشتوں سے نیچے جنات میں جنات سے نیچے یہ سارے ہیوانات ہیں زمین کے اور انہوں میں ایک انسان بھی ہے اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ تمام ہیوانات میں ضعید ترین بچہ وہ انسان کیا ہوتا ہے کتنا بہت لگتا اسے کس طرح اس کے چلانے کے لیے سترانہ سیکھنے سکھانے کے لیے جو پاپا ملنے پڑتے ہیں اس کو بولنے سکھانا پڑتا ہے وہ کس قدر صحیح ہے یہ اب دونوں باتیں ہی کو گئے اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے ظلوم ہے انسان جہول ہے انسان خلق حلوہ بہت جلدی پسند ہے خجرت پسند ہے اور بہت چھنگ رہا ہے یہ سارے کس کے لیے کہی جا رہے ہیں جو اشرف المخلوقات ہے کیوں یا یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے اپنی خلقت کے اعتبار سے ظلوم بھی ہے جہول بھی ہے عجول بھی ہے حلووں بھی ہے اپنی خطرت کے اعتبار سے روح کے اعتبار سے بلد قریب ہے دونوں چیزیں اپنی جگہ ارزی سورہ احضاب کے نغیر جو فرمایا گیا ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر زمین پر پہاڑوں پر کسی نے اٹھانے کا خوص نہ نہ دکھایا حمل حل انسانی امانت کونسی ہے یہی روح ربانی جنات میں نہیں ہے یہ ایسے جنات کی تخلیق حبز و بلندر سالے پر ہوئی ہے آج سے بنائے گئے وہ اس کائنات میں بہت دور دور پر جا سکتے ہیں میرے ندیف سمای دنیا تک تو ان کی رسائی ہے وہ جاتے ہیں ہمیں تو بڑے بڑے مزائی بنانے پڑے گئے کیا کیا بنانا پڑے گا کچھ کو عرب عرب دادر سے جو وہ ایک مشین بنتی ہے جو جاتی ہے وہ بھی فیضہ کے اپتدائی جگہوں گے تکرے مار کے آ جاتی ہے اس کیا کرنا ہے چانتا اُتر کے بہت قبال کیا یہ فرشتے ہیں یہ جاتے ہیں یہ تو آسمان کی سمای دنیا پر جا کر فرشتے ہیں کہ سرگوشیاں سنتے ہیں یا سرگوشیاں سنتے ہیں چُڑا دیتے ہیں اور وہاں سے آ کر اپنے کاہن کے زمین پر بیٹھے ہوئے اپنے دلال ان کو بتا دیں اب یہ ہونے والا ہے اور وہ اس کے منع پر پیشوئی کرتے ہیں اپنے دلدہ چلاتے ہیں جیسے کوئی آپ کا سرد سے اٹھتی ہے اسلام آمباد میں آپ کا دوست ہے وہاں سے آپ نے تبادنے کا حکم ہے ٹائپ ہو گیا ابھی وہ آئے گا آپ تک پہنچے ہوئے وہ ٹائپ ہو گا پھر در سکت ہوں گے پھر وہ ڈسپیش ہو گا پھر وہ آئے گا پھر آپ تک پہنچے گا لیکن وہ آپ نے کو بخش کو بتا دیں یہ کام دنات کرتے ہیں یہ ستالے کو رسل وہ سنتے ہیں بیٹھ کر رسلال گوشن تو یہ لیکن یہ کی ضائل بات سکتے ہیں اسی لئے تو ازازیل نامی جن کو دھوکا کرتا انا خیر نہیں ہو میں اس آدم پہ بیٹھا ہوں خلقتا جنہی ناری خلقتا ہوں ان تیم اسے اس روح کا علیت تھا وہ انسان تو صرف دھارے سے سمجھ رہا ہے اور دھارہ یقین کم تر ہے آل سے یہ بات ہو رہتی ہے اس کی تو انسان کی یہ جو ہے حیوانی جو اس کا وجود ہے وہ تو دھارے سے بنا ہے اور وہ آگ سے بنا ہے لہذا وہ اصل ہے اس تخلیف خلقت کے اعتبار سے لیکن خطرت میں جو روح ربانی پھوکی گئی ہے انسان میں اس کا جو بلد بقاو ہے جس کی عجی سے اللہ اسے اپنی ذات میں ملسوب کرتے ہیں اب آخری بات یہ اس روح کا ذاتِ ماری تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا لکھا ہے روح کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پسے ایک بات میں نارک کر لیجئے ذاتِ صفاتِ ماری تعالیٰ کے معلومے میں کوئی مثال صحیح مکمل نہیں ہو سکتی ہے ہمارا ذہن ہماری منطق ہمارے الفاظ ہماری زبان بنی ہے ہمارے مشاہدان سے جو معبادو طبیعہ کی حقائق ہیں مٹا فیزیکل ٹروس وہ ہماری زبان ادانی ہو اس لئے قرآن بلد مصال ہے اللہ اس لئے یذرم اللہ الامثال الناس ایک بات جیسے کہہ سوئی میں نہیں آیا کہ مثال سے ذرا سا قریبی تحصول نہیں لیا جاتی ہے تو بعض صوفیہ نے بہت اونگی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے اس روح کا اور ذات باری تعالیٰ کا تعلق وہی ہے جو سورج اور اس کی کرن کا ہے سورج سے کرن نکلی ہے کتنے کرون مئن آگئی ہے زمین تک لیکن کیا اس کا رشتہ سورج سے ملتطے ہوا ہے ایک اور بات مجھے یاد پڑھتا ہے ایک بہنی سوزیس نے جو فیزیکل اور بہنی آئیت انہوں نے بتائی تھی کہ یہ جو ray of sun ہے یہ ہائپر مولا کے انداز میں چلتی یہ سٹریٹ ٹائم میں نہیں آتی کہ یوں ہو کے اگر پہ درمیان میں کچھ شہر آنے کس نے زجل کر لیا تو ختم ہوئی ترجیب ہوگی ورنہ کوئی شدر بیان نہیں تو واپس چل جائے گی سورج کے انتر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِرَيْهِ رَاجِهُ تو جیسے یہ سورج کی کرن کا معاملہ اگر نہیں صحیح ہے کافی پرانے بات تھا یہ لیکن فیزیسٹ تھے وہ فیزیسٹ کے بہت بڑے باہر تھے پروفیسر تھے انہوں نے بتایا تو اس حوالے سے یہ تعلق ہے بندے کا بندے کی روح کا اللہ کی ذات کے ساتھ اقول لقولی حقا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائع المسلمین و المسلمان